موسیقی نمسکار دوپہر کے بارہ بچ چکے اور ہم دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں لے کر حاصلیں خبروں کو وستار سے جانے اس سے پہلے نظر ڈالیتے ہیں اس وقت کے سرکھیوں پر آسٹریہ کے دورے پر پردھان منتری ناریدر موڈی سواغت میں لگے موڈی موڈی کے نارے آج ویانہ میں دیا جائے گا گارڈ آف آنر رائشترپتی اور چانسلر کال نہمر کے ساتھ ہوگی مہتپون بارتا چالی سے بھی ادھک سال کے بعد کسی بھارتی پردھان منتری کے آسٹریہ دورے سے وہاں رہ رہے بھارتیوں میں زبردست اتصاہ پردھان منتری سے سمبات کا بے سبری سے انتظار آسٹریہ اور بھارت ویابار بیٹھک میں بھی شامل ہوں گے پردھان منتری ناریدر موڈی یوپی کے انناب میں لخناؤ آگرہ ایکسپریس وے پر بھیشوان ہاتھ سا 18 لوگوں کی موت 19 خائل پردھان منتری نے مرتکوں کے پریجنوں کے لیے دو دون لاغ اور خائلوں کو پچاس ہزار روپے کے موافزے کا کیا حیلان راشترپتی نے جتائی سمویدنا سات راجیوں میں تیرہاں مدان سبہ سیت پر اکچناک کے لیے ووٹنگ جاری بیہار، بنگال، تمیلاڈو، مدھیپردیش، اتراخن، پنجاب، ہیماچل میں اینڈیا اور انڈیگر بندھن میں ٹکر تیرہاں تاریخ کو آئیں گے نتیجے آسم میں باڑھ کے چلتے ساتھ اور لوگوں کی موت مردے والوں کی سنکھیا بڑھ کر ہوئی اونیاسی کئی علاقوں میں بھرمہ پتر اور پانچ اینڈیا خطرے کی نشان سے اوپر ستران لاکھ سے ادھک لوگ پربھاویت اور خیل کی خبروں میں بھارت زمبابوے کے بیچ پانچ ماچ کی تھی ٹوانٹی سیریز کا تیسرا مقابلہ آج ہرارے سپورٹس کلپ میں دونوں ٹیموں کی کوشش مقابلے کو جیت سیریز میں بڑھت بنانے پر اور سرکھوں کے بعد اب خبر افستار سے شروعات کرتے ہیں بولٹن کی پردھان منتری مودی کے آسٹریہ دورے سے جڑی خبروں کی موسیقی 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 تو آپ کو لگاتار ہم پل پل کی اپڈیٹ دے رہے جس میں ہم بتا رہے ہیں کہ پردھان منتری ناریندر موڈی اس بار آسٹریہ دورے پر ہے اور راجدھانی ویانہ میں ہے ایک تالیس سال میں کسی بھارتی پردھان منتری کی آسٹریہ کی یہ پہلی یاترہ ہے روس کی سفل یاترہ کے بعد پردھان منتری کل جب ویانہ پہنچے تو ہوای ادے پر ان کا زوردار سواگت کیا گیا ایک طرف پردھان منتری موڈی کا ریٹ کارپٹ بچھا کر سواگت کیا گیا تو وہیں انہیں ریسیو کرنے خود آسٹریہ کے ویدیش منتری آلیکزینڈر شالنبرگ ائرپورٹ پہنچے آج پردھان منتری موڈی آسٹریہ کے راشترپتی آلیکزینڈر وانڈر بیلن اور چانسلر کال نیہمر کے ساتھ وارتہ کریں گے اس دوران دونوں دیشوں کے بیچ کچھ مہترپور سمجھوتوں پر ہستاکشر ہونے کی امید ہے اس کے بعد پردھان منتری موڈی آسٹریہ اور بھارت ویعاپار بیٹھک کو سمبودت کریں گے پردھان منتری موڈی ویانہ میں رہنے والے بھارتی سمودائے کے لوگوں سے بھی سمبود کریں گے آسٹریہ بھارت کا ایک مضبوط اور وشمسنی ساجہ دار ہے اور دونوں ہی دیش لوگتنتر اور بہولوات کے آدرشوں کو ساجہ کرتے ہیں آسٹریہ کے دورے پر پہنچے پردھان منتری نریندر موڈی نے ویانہ میں چانسلر کارل نیحمر سے ملاقات کی چانسلر کارل نیحمر نے پردھان منتری موڈی کا گرم جوشی سے سواگب کیا اس دوران وہاں موجود لوگوں نے بھی پردھان منتری موڈی کا ابھیوادن کیا پردھان منتری نریندر موڈی نے سوشل میڈیا پلاٹفارم ایکس پر ایک پوست لکھر آسٹریہ کے چانسلر کو گرم جوشی سے بھرے سواگت کے لیے دھنیوات کہا انہوں نے لکھا چانسلر کارل نیحمر گرم جوشی سے سواگت کے لیے دھنیوات میں کل بھی ہماری چرچاؤں کا انتظار کر رہا ہوں ہمارے دیش ویشوک بھلائی کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے تو پردھان منتری نریندر موڈی اس سمیں آسٹریہ کی راج دھانی ویانہ میں موجود ہے اور آج کا دن بہت ہی مہتبور ہے کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی کی دوے پکشے وارتہ ہونے والی ہے راشترپتی کے ساتھ وہ ملاقات کریں گے اس کے علاوہ چانسلر سے بھی ملاقات کریں گے کال نیحمر سے وہ کل ملاقات کر چکے ہیں اور آج بھی ان کی ملاقات ہونے ہیں اور بھارتی سمودائے کے ساتھ سمباد بھی وہ کرنے والے ہیں ویانہ سے ہمارے سمواد آتا ارون شرما ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں زیادہ جانگاری کے ساتھ ارون آپ سے جانا چاہیں گے تازہ اپ ڈیٹ کہ آج کا دن بھارت آسٹریلیا کے سمبندھوں کو اور گتی دینے کا دن ہے اور اگر دونوں کے بیچ ویعاپار کی بات کی جائے تو تین ملین ڈالر کا ویعاپار سالانہ ہو رہا ہے ایسے میں نیویش اور بزنس سے جوڑی جو بھی گتی ویدیاں ہیں اس کو گتی آگے پردان کرنے میں پردان منتری نرین ڈالر موڈی کس طریقے سے آگے لے کر چل رہے ہیں اس یاترہ کو شکر آباد بابنا آج کا جو دن ہے بہتی ایکشن پیکٹ ڈے رہنے والا ہے پرائیم نیسٹ موڈی کے لیے جاتاک ان کے اس دورے کی آسٹریلیا دورے کی بات آتی ہے تو آب آسٹریلیا کے اندر آج آپ کیسے کہ تین prominent کونٹورز آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جاتاک آج کی پرائیم نیسٹ موڈی کی وزیٹ ہے سب سے پہلا جو پرائیم نیسٹ نرین ڈالر موڈی ہے جو کی چانسلر ہیں اور جو پریزیدنٹ آب آسٹریلیا ہے ان سے انگیج کریں گے جو بائیلیٹرل میٹنگس ہوں گی اور جو پریس سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی ہوتے ہو دکھائے دیں گے یعنی کہ کیسے بھارت آسٹریلیا کے بیچ میں جو دوکیمنٹ سیکس چین ہوں گے وہ تو ہوں گے ہوں گے اور ساتھ اس پر بھی فوکس رہے گا کہ کیسے دونوں دیشوں کے رشتوں کو اور بڑھاوا دیا سکے خاص طور پر فنڈیکش شیطر کے اندر اکنومی کے اندر سمارٹ موڈیٹی ان طبا ہم شیطروں پر ان کے ساتھ فوکس رہتا ہو دکھائی دیکھا دوسرا پرومیننٹ پوائنٹ آج آپ جو ہائیلائٹ کے سکتے ہیں وہ بزنس کا رہ سکتا ہے کیونکہ پرائیم نیسٹر موڈی جو یہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے جو کانگلومریٹ جائنٹس ہے بزنس کے ان کے ساتھ پرائیم نیسٹر نرید نمود انٹریکٹ کریں گے انگیج کریں گے جو انڈیا آسٹریا فورم ہے بزنس کا ان سے وارتالاب کریں گے فوکس اسی بات کا ہوگا کہ کیسے جہاں ایک طرف ہم لوگ میکن انڈیا کو بڑھاوا دینے کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ ڈیویلپ ایکونوی بننے کی بات کر رہے ہیں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جو آسٹرین کمپنیز ہیں وہ بھی بھارت میں بڑھ چڑھ کر کے نیویش کریں آپ نے ابھی آنکھڑے بتا ہے بھارت اور آسٹریا کے بیچ میں جو ٹریڈ کے ہیں لیکن اچھی بات یہ آتی ہے کہ ٹریڈ امبالنسز بہت زیادہ نہیں ہیں انڈیا اور آسٹریا کے بیچ میں تو فوکس ہی رہے گا کہ بھارت فوکس کرے گا کہ کیسے آسٹریا سے اس کے پاس جو کرٹیکل ٹیکنولوجیز ہیں جو نیو این ٹیکنولوجیز ہیں خاص طور پر سمارٹ موبیلیٹی کے اندر اس پر فوکس رکھا جا سکے اور لاسٹریا سے آسٹریا سے انڈیا دائیسپورا ہے ان سے بھی پرائیم نسٹر موڈی آج کنیک کریں گے اور جو دائیسپورا ہے ان کا فوکس اسی بات پر ہے کہ کیا پرائیم نسٹر موڈی کی طرف سے آتا ہے جس سے کہ جو پیپل تو پیپل کنیک کو بڑھا ملتا ہے اور جو مویمنٹ آب دی سکلڈ مین پاور ہوتا ہے ٹیکنیکل مین پاور ہوتا ہے اس کو کس سہولیت دی جا سکے اس پر بھی فوکس کئی نہ کئی یا ایکسپیکٹیشن سے انڈیا دائیسپورا کی سکر سے ان تیم بڑھ کنٹرز میں آپ دیکھ سکے پرائیم نسٹر موڈی کی وزٹ کو آج اور ان ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ 75 سالوں کا راجنے ایک سمبند رہا ہے بھارت اور آسٹریا کے بیج بہت ہی مہتپونڈ ہے اور ہم نے اس فروری میں بھی دیکھا ہے کہ سٹارٹ اپ بریج کی شروعات ہوئی ہے جس کا ادیشیہ ہی یہی ہے کہ دونوں دیشوں کے بیج سٹارٹ اپ کو اور آگے بڑھایا جائے اور اس کا گیان دونوں دیشوں میں ساجہ کیا جا سکے کیا اس کو لے کر بھی پردھان منتری نرین رومودی آج بھارتہ میں آگے اس کو لے جانے کے لیے کوئی بات چیت کر سکتے سٹارٹ اپ کے لحاظ سے ایک سٹارٹ اپ دیکھیں چاہتا ہے ایک سٹارٹ اپ سفر تین چیزیں چاہتا ہے اسے اچھا منٹر یا پھر انکیویٹر مل جائے جو اس کی ہندھوڈنگ کر سکے نمبر ٹو اس کو ایک طرح سے پینانسنگ کے اچھے آپچنز مل سکے ورڈ بیس پیکٹیسیس کیا چل کے پینانس کو لینے کے دشا کے اندر تو سٹارٹ اپس کا پائدہ اٹھا سکے اس بات پر ان کا ایک طرح زور رہتا ہے اور لاسٹ پٹ نوٹ ٹلیس ان کو کیسے بڑا مارکٹ مل سکتا ہے سٹارٹ اپس کو کہ جو پروڈکٹ بنایا ہے وہ آخریہ کئی شوکیس تو ہو بکے تو صحیح تو وہ ایک سٹارٹ اپ بریج جس کے شروعات حالی میں ہوئی یہ تینوں چیزوں کو فلپل کرتا ہے یہ کنیک کرتا ہے انڈیا اور سٹریا کے بیس پریکٹیسیس کو جتک سٹارٹ اپس کی باتاتی ہے بھارت کے سٹارٹ اپس کے وال یونیکون بننے تک سیمیت نہیں رہا ہے ڈیکا کون بھی بنتے ہو جا رہے ہیں یعنی کہ سٹاک مارکٹ میں لسٹ ہو رہے ہیں بلین ڈالر کمٹی کو بنا رہے ہیں تو اس بات پر فوکس رہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کیسے آگے لے کر کے جائے جاسے جاتاک سٹارٹ اپس کی باتاتی ہے اس بات پر فوکس اور نوڈ آت کیسے کرٹیکل ٹیکنالوجی سمارٹ موبیلٹی کے شیطر کے اندر اس کو کیسے ایک سٹارٹ کہہ سکے اس بات پر فوکس ہے تو دیکھائی دے گا جی عرون اور اگر بھارتی سمودائے کی بات کی جائے عرون تو اکتیس ہزار بھارتی ہے آسٹریہ میں اس سمیں رہ رہے ہیں اور ایک تالیس بار کسی سالوں بعد بھارتی پردھان منتری کی آسٹریہ کی زمیں پر پیر پڑے ہیں تو اس سمیں بھارتی سمودائے کس طریقے سے پردھان منتری کی اس سے اپیکشہ کر رہا ہے کون کون سے شیطر میں ویچا رہا ہے کہ پردھان منتری نادیندر موڈی بات کرے اور بھارتی سمودائے میں کس طریقے کا جوش سمیں دکھ رہا ہے چار ڈیکیٹ کے بعد میں جب ایک انڈین لیڈرشپ پرائم نیسٹ آتے ہیں تو ایک ایموشنل مومنٹ تو ہوتا ہے یہاں پہ جو آسٹریہ میں جو بھارت منشی رہ رہے ہیں بھارتی لوگ جو رہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ جس طرح سے پرائم نیسٹر موڈی کی لیڈرشپ میں بھارت کا قد بڑا ہے تو یہ جو انڈین سے آرہ رہے ہیں ان کا بھی قد بڑا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پرائم نیسٹر موڈی کی اپرویل ریٹنگ یورپین لیڈرز جتنے بھی ہیں ورلڈ لیڈرز جتنے بھی ہیں ان سے بھی کافی زیادہ ہے دوسری بات ہے کہ بھارت نے کہا امبیشنس ٹارگیٹ لے کے چل رہا ہے جس طرح سے پرائم نیسٹر موڈی دیاسپورا کو یہاں پہ کنیکٹ کریں گے ان سے باتچیت کریں گے تو ایک طرف تو وہ انڈیا گروہ چوری کو ہائی لائٹ کریں گے لیکن اتا سے اموشنل کنیک پہ بانڈ بھی اسٹابلش کریں گے بکوز چار دشک کے بعد میں جب یہاں پہ پرائم نیسٹر موڈی ہوں گے جب راست جی آرون اس سمیے پر زائر سے بات لوگ رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں تو امید ہے کئی ساری ہوں گی کہ آخر کیا کچھ ہو سکتا رشیہ کے اندر کانسلیٹس کو اوپن کیا گیا تھا تو کیا یورپ کے اندر جب آسٹریہ میں پرائم نیسٹر موڈی ہوں گے تو کیا اس طرح کے پیپل ٹو پیپل کنیکٹ کو بڑھا مجھے لیے کیا ٹرابل کو اور ایزی بنایا جا سکے سٹوڈنٹس اور جو سکلڈ بینٹ پاور ہوتا ہے اس کی موبیلیٹی کیسے آسان یہ سہولیت دی جا سکے ان تمام چیزوں پر ایکسی ایکسپیکٹیشنز تو ہیں لیکن کیا کچھ نکل کر کے آتا ہے آج کے پورے دن کے اندر تو وہ دیکھنے والی بات ہوگی یہاں پر اور ان ساتھی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کیا کسی سمجھوتوں پر ہر ستاکشر بھی ہونے کی قرار ہونے کے آسار بھی نظر آ رہے ہیں ملکل ہے یہ پارٹ آف دا وزٹ رہتا ہی ہے کیونکہ آپ سے کچھ ہی دیر کے اندر پرائم میسٹر موڈی جو کہ چانسلر آف آسکریا ان سے باتچیت کریں گے وہاں پر پریس سٹیٹمنٹس بھی ہوں گی تو اس کے اندر جو بیگ ٹیک اویز کیا کچھ نکل کر کے آتا ہے اس پر فوکس رہتا وہ دکھائی دے گا ہی دے گا لیکن ساتھی ساتھ کئی سارے سیکٹرز ہیں جس پر بھارت اس میں نظرے رکھ رہا ہے اس کیپنگ آئی ویری کلوز دے ہون دی سیکٹرز اور یہ ہے کچھ پریٹیکل ٹیکنولوجیز سمارٹ موبلیٹی جیسے جو شیطر ہوتے ہیں فنٹیک جیسے شیطر ہوتے ہیں بھارت کے پاس فنٹیک کے نام پر یو پی آئی ہے جس کا دب دب آئی کئر سے کئی دیشوں کے اندر لیکن تو کہیں نہ کہیں آرون دیکھیں تو व्यापारिक राजुनितिक اور सामरिक طور پر دونوں دیش جو ہیں وہ لگاتار دوستی بنائے ہوئے ہیں اور یہ رشتے آج اور پرکاڑ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آرون ان تمام جانکاریوں کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوات آگے بھی آپ سے تمام اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے یہاں وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا آپ جڑے رہیں ٹی ٹی نیوز کے ساتھ موسیقی دوسرے ہاتھ میں زیادہ پیداوار آئی آئی لکے ٹریکٹر برینڈ کا ٹوری اب خرپتوار ہوگا حق کا بککہ بڑے گا مککہ بلے کے بعد آپ کا سواگت ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ویدیش منترالے میں سلحاکار انیش کمار کے نیتریت میں مہارت کا ایک پرتینیدھی منڈل کولومبو کے دو دیو سی دورے پر شری لنکا گیا ہے پرتینیدھی منڈل نے شری لنکا میں ویبھین منترالیوں اور ویبھاؤوں کے ورشت ادھکاریوں کے ساتھ ویبھین بیٹھکے کی ہیں بیٹھکے دوران پردھان منتری کے گتی شکتی منچ پر چرچا ہوئی ہے ساتھی سرکار کی پراتمک تاؤں اور آوشکتاؤں کے انروب بھارت نے شری لنکا کے ساتھ پی ایم گتی شکتی منچ کے لابہو کو ساجہ کرنے پر سہمتی جتائی ہے اور اب بات اناو میں ہوئے ایک دردناک بس حادثے کے اتر پردیش کے اناو میں لخنو آگرہ ایکسپریس ویپر آج ایک بھی شن حادثہ ہو گیا ہے جس میں اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور انیس لوگ خائل بتایا جا رہے ہیں اناو بس حادثے کو لے کر ستھانی پرشاسن ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کی یہ ہلپ لائن نمبر ہے 051529707667 یعنی کی 05152970767 اور 9651432703 9651432703 جانکاری کے نوصار صبح لگ بھگ صبح پانچ بجے لخنو آگرہ ایکسپریس ویپر دلی جا رہی سلیپر بس بہتا مجاور تھانا کشیتر میں ہوای پٹی پر ٹانکر سے ٹکرا گئی سبھی گھائی لوگوں کو باہر نکال کر الاج کیلئے بھڑتی کر آیا گیا ہے چھے لوگوں کو ٹراؤما سینٹر ریفر کر دیا گیا ہے باقی کا الاج اسپتال میں ہو رہا ہے ہمارے پاس الاج کیلئے پریابتی ویوستہ ہے اور ہم جل سے جلد سبھی آوشوک کاریوائی کریں گے وہاں کے زلہ پریشاسن ادھکاری نے یہ باد ساجہ کی ہے ہادسے کی خبر ملنے کے بعد موکھی مندری یوگی آدیتیناتھ نے ہادسے کا سنگیان لیا ہے اور ملتکوں کے پریجروں کے پرتی سمیتنا ویقت کرتے ہوئے ادھکاریوں کو تتکال موقع پر پہنچنے اور گھائلوں کو صحیح الاج کا نردیش دیا ہے سبھی کو انہوں دشترک ہسپیٹل لے جایا گیا ہے وہاں گھائلوں کو اچھ اسپتالوں میں شفٹ کیا جا رہا ہے انہوں کے آس پاس کے سبھی ہسپیٹلز کو الیٹ موڈ پر رکھا گیا ہے کیجیومی کے ٹراما سینٹر کو بھی الیٹ موڈ پر رکھا ہم یہاں سویم پہنچ کے ساری بےوستہیں کیے ہیں اور کانپور کے بھی سبھی ہسپیٹلز جو ترسری کیا گیا انہوں کو بے الیٹ موڈ پر رکھا گیا ہے جیسے ہی گھائل پہنچے انہوں کو اچھ کھوٹ کی چھکسہ بےوستہ ملے انہوں نے ہاتھ سے پر پردھان منتری موڈی نے دکھ ظاہر کیا ہے سوشل میڈیا پر پی ایم او کی اور سے جاری کیے گئے بیان میں پی ایم نے کہا ہے کہ اتر پردیش کے اس کے ساتھی میں گھائلوں کو جلد سوست ہونے کی کامنا کرتا ہوں پردھان منتری نے ہاتھ سے میں مارے گئے پریجنوں کے لیے دو دو لاکھ روپے کی انگرہ راشی کی گھوشنا کی ہے اس کے علاوہ گھائلوں کو بھی پچاس پچاس ہزار روپے دیے جائیں گے یہ انگرہ راشی پردھان منتری راشتری آپدار رہت کوش سے دیے جائیں گے اودھر اوناو میں ہوئے اس بھیشن ہاتھ سے پر رائشتری پتی دروپتی مرمو نے بھی اپنی سمویدنا جتائی ہے سوشل میڈیا ایکس پر انہوں نے لکھا ہے کہ لکھناؤ آگرہ ایکسپریس وے پر ہوئی سڑک درگھٹنا میں کئی لوگوں کی مردیوں کا سمچار دکھ پہنچانے والا ہے رائشتری پتی نے ایسی آکس میں ایک مردیوں کا شکار ہوئے لوگوں کی پریواروں کی سدسیوں کے پرتی شوک سمویدنا ایویکتکر اور گھائلوں کی جلز سوست ہونے کی کامنا کی ہے بڑھتے اب اگلی قبر کے اور اترہ کھنکی کے دارنات ویدھان سبھا سے بی جی پی ویدھائک شیلہ رانی راوت کا ندھن ہو گیا ہے ویدھائک لمبی وقت سے بھیمار تھی اور دہرہ دون کی میکس ہوسپٹل میں ان کا علاج چل رہا تھا کل رات قریب ساڑھے دس بجے کے آس پاس ان کی مردیو ہوئی ویدھائک شیلہ رانی میکس اسپتال میں دو دنوں سے وینتی لیٹر پہ تھی ان کی ریڈ کی ہڈی میں فراکچر ہو گیا تھا اس کے بعد ان کی سرجری ہوئی تھی انی خبروں کا رکھ کر لیتے ہیں دیش بھر کے الگ الگ راجیوں کی تیرہا ویدھان سمہ سیٹوں پر آجوب چناف کے لیے مطدان چل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ کن کن سیٹوں پر مطدان ہو رہا ہے انہیں بیہار کی ایک مدھی پردیش کی ایک اتراخن کی دو پنجاب کی ایک پششم بنگال کی چار تمیلاڈو کی ایک اور ہیمارچل کی تین سیٹوں پر مطدان ہو رہا ہے صبح گیارہ بچے تک پنجاب میں تیس تشملف چار شونے پرتیشت وحی تمیلاڈو میں 29.97 پرتیشت اتراخن کی مینگلورو سیٹ پر 29.97 پرتیشت اور پدوینات سیٹ پر 21.20 پرتیشت وحی پششم بنگال کی بدگاہ سیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر 22.63 پرتیشت راجگنج سیٹ پر 25.98 پرتیشت مانک تلہ سیٹ پر 21.89 پرتیشت اور رانہ گھاٹ دکھر سیٹ پر 26.32 پرتیشت پولنگ درج کی گئی ہے جن سیٹوں پر اپچناف ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ سیٹیں لوگ سبھا چناف کے بعد خالی ہوئی ہیں وہی کچھ سیٹیں ویدھائکوں کے ندھن کے بعد خالی ہوئی ہیں ان سیٹوں پر اپچناف کا نوٹیفیکیشن 14 جون کو جاری ہوا تھا آپ کو بتا دے کہ اپچناف کے نتیجے اب 13 جولائی کو گھوشت کیے جائیں گے اگلی خبر کا رکھ کر لیتے پششم بنگال میں ہو رہے ویدھان سبھا اپچناف کے دوران آجالہ گلے گلاکوں میں ہنسا کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں سب سے ادھک شکایتیں ندیہ زلے کے رانہ گھاڈ دکشن ویدھان سبھا کشیطر سے آئی ہیں جہاں صبح صبح نکاب پوش بدماشوں نے ایک پولنگ ایجنٹ سہے کئی بھاچپا کارکرتاؤں کی گھروں پر حملہ اور توڑ فور کی شکایتوں کے بعد رانہ گھاڈ دکشن کے پائرہ ڈانگا علاقے میں تناف بڑھ گیا بھاچپا کی پولنگ ایجنٹ سربنتی ڈھے آروپ نے آروپ لگایا ہے کہ لگ بھگ 35 بدماش صبح صبح ان کے آواز پر پہنچے اور انہیں دھمکی دی کہ وہ مطدان کے دوران گھر پر رہے حالکہ ندیہ پولیس نے اس سلسلے میں 26 لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے اس بیچ رانہ گھاڈ دکشن نیرواچن خیتر سے ترنمول کانگریس کے امیدوار ڈاکٹر موکٹ مڈی ادھکاری نے آروپوں سے انکار کیا ہے چنانوائیوگ نیس ماملے پر وسترط ریپورٹ مانگی ہے یہاں رکریک چھوٹ سے بریک کے لیے بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ یوں ہی چاری رہے گا آپ جھوڑے رہیے ڈیڈی نیوز کے ساتھ دادی کے ہاتھوں کا جادو اور خوشبو سے مہکتا گھر ام ڈی ایچ گرم مسالہ اصلی مسالوں سے بھرا ہوں کیونکہ ہر رشتہ ہے سواس سے جڑا بات جب پیڑیوں کے لیے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ زمیداری آپ ڈبل ایم ریپس کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ری بار بریک کے بعد آپ کا سواگت اور اب بات کر لیتے ہیں کٹھوا میں ہوئے آتنگ کی حملے کی جمہو کشمیر کے کٹھوا میں ہوئے آتنگ کی حملے کے بعد سے سورکشا بل ایلرٹ ہے علاقے میں بڑے سطر پر تلاشیہ بھیان چلائے جا رہا ہے راجوری میں بھی سورکشا بلوں نے گشتی مارچ کائو جن کیا ادھکاریوں نے آتنگوادیوں کی تلاش کا دائرہ ادھم پور اور کٹھوا زلے میں کے وشال علاقے تک بڑھا دیا ہے اور آتنگوادیوں کے خلاف سرجکل آپریشن چلانے کے لیے وشیش بلوں کو تینات کیا گیا ہے ڈوڑا میں کل سے شروع ہوا سرج آپریشن چل رہا ہے کٹھوا حملے کی جانس این آئی اینی شروع کر دی ہے کل شام کو این آئی اینی کی ایک ٹیم بدنوں تھا کہ جینڈہ نالے کے پاس پہنچی جہاں آتنگکیوں نے سینہ کے قافلے پر حملہ کیا تھا جمہ کشمیر کے کٹھوا زلے کے ماچنڈی علاقے میں بھارتے سینہ کے قافلے پر آتنگوادیوں نے حملہ کیا تھا اس آتنگکی حملے میں سینہ کے پانچ جوان شہید ہو گئے ہیں آتنگوادیوں کی گولی بھاری کے بعد جوانوں نے بھی جوابی کاریوائی کی ہے وہیں ڈوڑا میں سرکشابل اور آتنگکیوں کی بیچ مون بھیڑ چل رہی ہے آتنگکیوں کی موجودگی کی خبر ملنے کے بعد سرکشابل نے گھڑی بھگوا جنگل میں تلاشیہ بھیان چلایا ہے تو آتنگکیوں نے فائرنگ شروع کر دی ہے جس کے بعد سرکشابل نے آتنگکیوں کو چاروں اور سے گھیر لیا ہے اور مو توڑ جواب دیا ہے علاقے میں دو سے تین آتنگکیوں کی ہونے کی خبر بتائی جا رہی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں مڑی پور کی جہاں سرکشابلوں کو بڑی سپھلت آمیلی ہے سی آر پی ایف آسم رائیفلز اور راجے سرکشابلوں کی ایک سینکتر ٹیم نے منگلوار صبح قریب ساڑھے چار بجے کانگ پوک پی زلے کے ہنگ جول گاؤں میں چھاپے ماری ابھیان چلایا اس چھاپے ماری میں تین سندگ اگروادیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس دوران تین لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے یہ تینوں ایک بھومیگت سنگٹھن کے کارے کرتا ہیں اور ان کے نام ہے تھانگ جویل ہاؤکپ اور تھانگ بوئی جنگ جولین خونگ سائی اور جنگ منلون سنگسن اور فرانکی ان تینوں گرفتار کے گئے لوگوں پر حال ہی کے دنوں میں ہوئی آپ راتے کٹناوں میں شامل ہونے کا سندھیجت آیا جا رہا ہے آپریشن میں دو ایک اے رائیفل ایک ایم اے ایک ایم کتین رائیفل اور ایس بی بی ایل اور ایک ہزار تین سو بے آسی راؤنڈ مشرد گولہ بارود برامت کیا گیا ہے گرفتار کے گئے لوگوں اور جب کے گئے ہتھیاروں اور گولہ بارود کو اوشک قانونی کاریوائی کے لیے این آئے کو سوم دیا گیا ہے کرناٹا کے اوپ مکہ منٹری ڈی کے شیف کمار کے رام نگر زلے کا نام بدل کر بینگلورو دکھرن رکھنے کے پرستاہ پر بھارتی جننتہ پارٹی نے کڑی پرتی کریا گیا ہے باجبہ کے راشتر پیوکتہ شہزاد پونہ والا نے کرناٹا کے اوپ مکہ منٹری ڈی کے شیف کمار کے اس پرستاہ کی آلوچنا کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس میں بھگوان رام کی پرتی اتنی نفرت کا بھاؤ ہے کہ وہ ان کے اسططو کو ہی نہ کارتی ہے انہوں نے کہا کہ سناتن کو بیماری بتانے والی اور ہندو آتنگوات کی بات کہنے والی کانگریس اب رام نگر کا بھی نام بدلنا چاہتی ہے کانگریس کی ہندو نفرت اور رام جی کے پرتی اداسین تا نئے چرم سیما کو چھو رہی ہے پرہوشی رام کا اسططو نہیں یہ کانگریس نے کہا رام مندر کو روکوٹو کو یہ بھی انہوں نے کیا بابری کو پھر سے بنا دیجئے اور پھر رام جن بھومی کے اندولن کو انڈی الائنس نے ہرائے یہ ابھی راول گاندی نے کہا تھا اس کے بعد رام نگر جلے کا نام بدلنے کی ساجش کی جا رہی ہے ڈی کے شوکمار اور کرناٹکا کانگریس کے دوارہ اور رام جی کے پرتی اتنی نفرت کا بھاؤ ہے کہ پہلے ہندو کو ہنسک کہنا رام جی کے ایستیتوں کو نکارنا سناتن کو بیماری سناتن سماپ ہندو ٹیرر یہ ساری کہنے والی کانگریس پارٹی اب رام نگر کا بھی نام بدلنا چاہتی ہے یہ ان کی مانسکتہ اور سوچ کو درشاہتا ہے اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں ایسی کمیشن ایسی ایسی کلیان موڑ میں فنڈ کا دوروپیو کا سنگیان لیتے ہوئے کرناٹک سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے کرناٹک سرکار بھی یہ مان رہی ہے کہ فنڈ کا دوروپیوگ ہوا ہے حالانکہ وہ اس ماملے میں اپنے منتریوں کو کلین چٹ بھی دے رہی ہے اب ایسی کمیشن نے سوطح سنگیان لیتے ہوئے راجی سرکار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سات دن کے اندر جواب مانگا ہے اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی دیش اردنیا بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ڈیڈی نیوز کیونکہ ڈیڈی نیوز ہی ہے بھروسہ سچ کا فلحال کے لیے مجھے دیجئے نماتی نمسکار